سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کرنے سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے ہم نے سنا گیارہ سو عرب روپے کے پیکج کا اعلان ہو گیا ہے لیکن اعلان ہوتے ہی جو لڑائی شروع ہوئی ہے اور مختلف جماعتیں چاہیے ہم کم ہو پیپلز پارٹی ہو وفاقی حکومت کیا کہہ رہے ہیں کراچی کے لیے گیارہ سو تیرہ عرب روپے کس کا کتنا حصہ اب بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے کراچی ترانسفرمیشن پلان وفاق کا حصہ 62% وفاقی وزیر اسد عمر کا دعویٰ سندھ حکومت 800 عرب جبکہ وفاق کا شہر صرف 300 عرب روپے بلاول بھٹو کا جوابی دعویٰ ترقیاتی پیکج میں 749 اشاریہ 9 عرب روپے سندھ حکومت کے ہیں مرتضی وحاب وفاقی حکومت سالانہ صرف 33 عرب روپے خرچ کرے گی مرتضی وحاب نے یہ بھی بتا دیا وفاق پر الزامات نہیں لگا رہا ریکارڈ کی درستگی کرنا چاہتا ہوں ترجمان سندھ حکومت وفاق کم سے کم رقم دے رہا ہے زیادہ کابش تو سندھ کی ہے مرتضی وحاب نے یہ بھی کہہ دیا وفاق کراچی میں دلچسپی نہیں لے گا شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب وزیراعہ السندھ کا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وزیراعظم کو خط مرادل عشاء کی وزیراعظم سے ذریع قرضوں کی معافی کی درخواست کراچی پیکج کو خوشحام دید امید ہے اس پر عمل بھی ہوگا خالد مکمول صدیقی کیسے پیچھے رہتے کراچی سے ہر کوئی لینا چاہتا ہے دینا نہیں چاہتا ایمکیم رہنما خالد مکمول صدیقی نے یہ بھی کہا پیپلز پارٹی نے سندھ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایمکیم پاکستان کا دعویٰ جو لوگ صبح کی تقسیم کو غداری کہتے ہیں وہ سب سے بڑے غدار ہیں کراچی میں اتحادی جماعت کی منتخب بلدیاتی حکومت کو نظر انداز کیا گیا ایمکیم کا پی ٹی آئے سے گلا بھی ہے اسی سب پر بات کرتے ہیں ہم پاکستان زمین پاڑے کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب سابق میر کراچی مہارے ساتھ ہیں مصطفیٰ کمال صاحب میر ساتھ اصد کرل صاحب بابڑوکر صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے سوال کریں گے آج ہم اس پر چارے تفصیل سے بات کریں یہ جو کراچی کی صورتحال ہے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ وزیراعظم نے تو کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا یہ مسائل کے حل میں رکاوٹ کیا ہے کیا یہاں پر پیسے کا مسئلہ ہے یا نیت کا فقدان ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیت اور اس کے بعد جو عمل قادونوں کا فقدان ہے اور سمجھ کا بھی فقدان ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پیسے کی جو ریٹوائیمنٹ ہے اس کو اگر آپ پرائیٹی لسٹ میں اگر میں اس کی رائنگ کروں گا تو وہ چوتھ یا پانچویں نمبر پر پیسہ آتا ہے اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ بھئی سینسز اس کی گنتی پوری صحیح گنی جائے اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہاں پر لوگ کتنے ہیں تو آپ اس کے اوپر خرچ کیا کریں گے پیسے کیا دیں گے آپ کس حساب سے پیسے دیں گے دوسری بات ہے کہ اس سے اگر وہ ہو بھی جاتی ہے لیکن ابھی جو کرنے والے کام ہے وہ یہ کہ دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبائی خودمختاری صوبے کو ملی ہے اس سے صرف وزیر اعلی خودمختار ہو گیا ہے وزیر اعلی نے اپنے آفیس میں ساری خودمختاری پارک کر لی ہے اور نیچے کوئی خودمختاری دی نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعلی سندھ کے ڈسٹکس کو خودمختار کریں سندھ کے شہروں کو خودمختار کریں سندھ کے ٹاؤنز کو خودمختار کریں یہاں کے یونین کانسل کو خودمختار کریں جب جا کر اٹھارویں ترمیم کی جو صوبائی خود مختاری کی جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ اجاگر ہوگی اور وہ ایمپلیمنٹ ہوگی دوسری بات یہ کہ جو این ایف سی ای وارڈ میں پیسے آتے ہیں وفاق سے صوبے کے لیے وہ صوبے کے وزیراعالہ صاحب اپنے پاس لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہم جس جس ڈسٹرک کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں تو کل کو اگر وزیراعالہ پاکستان بھی انہی کے فورمولے بمرکل عمل کرنے لگیں اور وہ کہیں کہ میری مرضی اب میں جس صوبے کو چاہوں پیسے دوں یا جس صوبے کو چاہوں پیسے نہ دوں تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا آئین خطرے میں پڑ جائے گا جمہوریت خطرے میں سب چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی وہی کام وزیراعالہ کر رہے ہیں کہ وہ وفاق سے تو لے لے رہے ہیں لیکن وہ نیچے انہوں نے کوئی ڈسٹریبوشن کا نظام نہیں وضع کر رکھا کہ اپنی مرضی چلاتے ہیں وہ تو مرضی نہیں ہونی چاہیے ایک نظام کے تحت پاکستان چل رہا ہے آئین کے تحت پاکستان چل رہا ہے قانون کے تحت پاکستان چل رہا ہے تو دوسری ہماری بات یہ کہ بھائی جو این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے اس کے بعد اسی فارمولے کے تحت پروینچل فائنس کمیشن کا ایوارڈ ہونا چاہیے یہ اور ہم نے پھر چھے لمبی بات ہو جائے ہم نے چھے نکات کا یہ فارمولا پیش کیا ہے جس سے کراچی کے مسائل جو حل ہو سکتے ہیں لیکن یہ دو چیزیں بلکل بیک بون پھر جا کر پیکیجز وغیر اس کے بعد اگر ملیں انتظامی اور مالیات کی آپ کے پاس خود مختاری کے بعد تو پھر جا کر ان پیکیجز کرتے ہیں کہ جو فانڈز ہیں جو گیارہ سو رہے میں باسٹھ فیصد ہمارا شیر ہے سندھ حکومت کہہ رہی کہ وفاق کام دے رہا ہے اب ان دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یا دونوں آدھ آدھا سچ بول رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں بہت بہت افسوس کی بات ہے ہمیں تو پہلے یقین تھا کہ یہ سب کچھ نہیں چلے گا آگے لیکن چوبیس گھنٹے بھی ان کی تمام باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ نہیں چلی ایک ہی اخبار میں ایک دن میں وزیراعظم صاحب کے گیارہ سو عرب روپے کا بیان بھی لگا وہ ہے اور اسی اخبار میں بلاول ہٹو زرداری صاحب کا بیان لگا وہ ہے کہ اس میں سے آٹھ سو عرب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں وزیراعظم تو غلط کہہ رہے ہیں ہم تو تین سو عرب روپے صرف تین سو روپے وفاق سے آ رہے ہیں پھر جس طرح سے میڈیا کو فیڈ کی جاری یہ چیزیں ہیں پھر آپس میں جس طرح سے آ کر وزرہ وفاقی اور صوبائی وزرہ آپس میں جس طرح سے ایک دوسری کو پر اعظام تراشیاں کر رہے ہیں ابھی تو چوبیس گھنٹے نہیں گزرے اس ٹیم سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ مل بیٹھ کر کراچی کے دکھوں پر مرہم رکھیں گے یہ ہمارے دکھوں کا مدعوہ کریں گے مجھے کوئی اس بات میں کہنے میں آر نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلے گا اگر تو اس لیول کی انگیجمنٹ کے بعد اس کرائیسس کو اگر ہم نے اپورچنیٹی میں کنورٹ نہیں کیا کہ جہاں پر جس کرائیسس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے کراچی کے مسائل کے اوپر ہیرنگ کی ہے جہاں پر آرمی چیف دو دنوں تک دوینہ اور رات آ کر کراچی میں آ کر بیٹھے ہیں اور کراچی کے مسائل پر انہوں نے اپنی شبوروز انہوں نے اس کے اوپر میٹنگز کی ہیں جس کرائیسس کے بعد جو وزیراعظم پاکستان بہت دنوں کے بعد کراچی آئے اور انہوں نے آ کر بیٹھے اگر اس کرائیسس کو اپورچنیٹی میں کنورٹ نہیں کیا گیا اور ان صاحبان اور ان اداروں اور پھر میڈیا سب سے بڑھ کر جس طرح اس نے اجاگر کیا ہے یہ چاروں جو پلرز ہیں وزیراعظم آرمی چیف جیوڈیشری اور میڈیا ان کو مل کر کراچی کا کوئی دیرپا حل نکالنا چاہیے اور وہ دیرپا حل پیکج نہیں ہے وہ دیرپا حل کراچی کو انتظامی اور مالیاتی خودمختاری کا دلوانہ ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اچھا بس طرح کمال کی کے حوالے سے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے روئیوں سے یہ لگتا ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈویلمنٹ کا جو پیسہ ہے جو مال ہے اس پہ نظر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے چاہے وہ پیو پارٹی ہے چاہے وہ پیٹی آئی ہے چاہے وہ ایمکیو ایم ای کے اس مال کا بڑا حصہ اس کو ملے یا وہ ہڑپ کر جائے تو سر ایسی صورتحال میں ٹرانسفرمیشن پلان جو ہے اس پر عمل درامت کیسے ہوگا دیکھیں میں آپ نے خود بھی بات کر دی میں نے بھی بات کر دی حالات و واقعات اب تو سب کچھ سب کے سامنے ہیں ابھی تو آپس میں ان کی فیکرز ہی نہیں ٹیلی ہو رہے آپس میں تو یہ عمل کی تو دور کی بات ہے کہ کون دے گا گیارہ سو ارب روپے کیسے آئیں گے کون ایگزیکیوٹ کرے گا پروجیکس کون سے ہیں پی سی ون اس کی بنی ہے نہیں بنی ہے اپروول کہاں سے ہوگی ایگزیکیوشن کون کرے گا ایگزیکیوشن کے بعد اس کو رن کون کرے گا ابھی تو وفاقی اور صوبائی وزراء اعلان کرنے کے بعد ہی آپس میں ایک دوسرے کو اور یہ گلے شک میں پیسے گریے مستقر محدود نہیں آپ تو ایمکیم یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو بلدیاتی حکومت ہے انہی ایمکیم ہے اپنی اتحادی جماعت ہے اس کو نظر انداز کیا آپ سمجھتے ہیں درست گلہ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس والی بات پہ ان کا اتنا ہی کردار ہے اور سب کو پتا ہے کہ ان کی کوئی نہیں ہے اس وقت وہ پوزیشن کے جہاں پر وہ اپنی بات کو ڈکٹیٹ کرا سکیں اور وہ اسی تنخواہ میں کام کریں ان کو جو بھی جزبی طرح سے ان کو رویہ دیا جائے انہوں نے کہاں جانا ہے وہ باتیں کر لیں گا اور پھر اسی طرح سے لگے رہیں گے گورنمنٹس کے ساتھ کیونکہ ان کے لوگوں نے کرپشن اتنی کیے اس لئے گورنمنٹ میں رہنا ان کی مجبوری ہے وہ گورنمنٹس سے الگ ہو کر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہے مستویٰ کمال صاحب آپ در گئے ہیں اور ہمارے بھی کان آپ یہ سن سن کے پاک چکے ہیں کہ کراچی سرکلر ریلوے کی بات ہوتی ہے کی فور پرجیکٹ کی بات ہوتی ہے نالوں کی صفائی کی بات ہوتی ہے گرین بس پرجیکٹ کا ہم سنتے آئے ہیں اور دیگر منصوبوں کا بھی سنتے ہیں لیکن یہ منصوبے جو ہیں ماضی میں بھی ان پیکجز کا اعلان کیا گیا یہ کیوں مکمل نہیں ہو اس کی وجہ کیا ہے کیا ابھی بھی مکمل ہو جائیں گے یا پھر وہی زبانی جمع خرجی سمجھا جائے اس کو دیکھیں ایک تو شہری حکومت شہری حکومت بدکردار ہم پر مسلط ہو گئی اور وہ کرپٹ اور بدکردار اور جب وہ کرپٹ اور بدکردار ہوتا ہے تو پھر ناہل بھی ہوتا ہے انسان اور اس کی وجہ سے صوبائی حکومت کو پورا موقع ملا کہ وہ شہر کے تمام اداروں کو لوٹیں اور ان کو اپنے قبضے میں کریں اور صرف اور صرف اس پر بیان بازیاں ہوئی ہیں چار سالوں میں اور پچھلے بارہ سالوں میں پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے بلکل بھرکور تاثب کا مظاہرہ کیا ہے اور کراچی کے ساتھ بلکل سوتیلی وہاں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا ہے اس نے تو چونکہ چوکیدار اس شہر کے بتیس سالوں سے ایم جم کے لوگ ہیں ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس شہر کے حقوق کی رکھوالی کے لیے اور وہ چوکیدار ہی چوروں کے ساتھ مل کر اس نے اس شہر کو لوٹا ہے اور لوٹوایا ہے تو ہمارا علمیہ یہ ہے تو یہ اس کا جو آپ جس چیز میں اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ اس تمام چیزوں کا آؤٹکم ہے تو ضروری اس بات ضرورت اس بات کی اب اس شہر میں کہ شہریوں کو چونکہ دار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے مصفا کبھان صاحب میں ایڈمیسٹریٹر لگانے کے حالے سے بہت زیادہ شور تھا اب کراچی میں پیو پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے ایک انٹیریر سے سندھ انٹیریر سے سندھی بولنے والے ایک چک کو وہاں کا ایڈمیسٹریٹر لگا دی ہے تو آپ کا کیسے حال ہے کہ وہ وہاں پر ڈیلیبر کر پائے گا یا آپ کی کچھ اس پر تحفظات ہیں یہاں تو یہاں تو ہر دیکھیں جو صوبائی حکومت کر رہی ہے وہ پوری ریسپی ہے یہاں پر کہ یہاں پر لسانیت کی نفرت بڑھے اور وہ بالکل جو اس طرح وہ ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں جس طرح سے وہ لوگوں کو جابز دے رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو پوسٹ کر رہے ہیں جس طرح سے یہاں پر جالی ڈومیسائل کے اوپر لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے تو اس شہر کا ایک جو نوجوان ہے وہ تو بہت ہی اس وقت مایوس ہے کہ گھر میں اس کے پانی نہیں آ رہا گٹر کا پانی گھر سے باہر نہیں جا رہا نالے کا پانی اس کے گھر کے اندر آ رہا ہے رات میں اس کو بجلی نہیں ہے صبح گیس نہیں ہے گھر سے باہر قدم نکرتا ہے تو کشرا اس کے گھر کے آگے ہے سڑک جو ہے وہ ٹوٹی پوٹی ہوئے ہے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے جوب کے لئے جاتا ہے تو وہاں پر کسی نے جالی ڈومیسائل بنا کر پہلے اس کی جوب پر قبضہ کر رکھا ہے ہسپتال جائیں تو دوہ نہیں اسکول جائیں تو تعلیم نہیں یہ وہ سارا بحول ہے جو یہاں کے لوگوں کو کے اندر غم و غصہ بڑھا رہا ہے محرومی احساس محرومی بڑھا رہا ہے اور ایک ڈس انفرنچائزمنٹ ہے پوری تمام شہری آبادیوں میں اور وہ کوئی اور نہیں وہ پیپرز پارٹی کے گورمنٹ اپنے ایڈمسیشن سے اپنے عمل سے اپنی حکومت سے کر رہے ہیں اسی لئے یہ میں کہتا ہوں کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سب نالوں کی صفائی کا مسئلہ نہیں ہے اسی لئے پاکستان کے ریاست کے اداروں کو اس پاکستان کی جو بیک بون ہے ایکانومی کی جو ریوینیو انجن ہے جس سے پاکستان چل رہا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے مداخلت کرنے کی ضرورت ہے یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے کراچی یہ انڈا پورا پاکستان اس کو شیئر کرتا ہے اس سے پریولیج لیتا ہے اس سے کو انجوائی کرتا ہے اس سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو مارا جا رہا ہے اس کو زبا کیا جا رہا ہے پاکستان اس سے محروم ہو جائے گا جو کراچی کی افادیت ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ خود تو کریں گے نہیں یہ تو پارٹ او دی پرابلم ہے تو یہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ کل کو خدا نخواستہ شہر میں آپ نے اٹھارمی ترمیم کی بات کی لیکن سامنے آئی ہے یہ ظلفی بخاری صاحب کی بطور چیرمن پی ٹی ڈی سی تائیناتی کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں سامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ اٹھارمی ترمیم میں بہت سی ایسی چیزیں میں صوبوں کو چلی گئیں جو نہیں جانی چاہیئے تھیں آپ کا موقف کیا ہے میرا ہمارا موقف یہ ہے جو صوبائی خودمختاری ہے وہ بری چیز نہیں ہوئی لیکن صوبائی خودمختاری میں یہ تیع کر دی جائے بات کہ آپ پہلے ایک اسلامباد جو ایک مانسٹر تھا اگر آپ اس کو کہہ دیتے تھے تو اب آپ نے چار ڈکٹیٹر اور صوبائی وزرہ آلہ کی شکل میں آپ نے کریئٹ کر دی ہیں یہ آپ کو واقعی لوگوں کو خودمختاری دینی ہے لوگوں تک تو خودمختاری نہیں پہنچی لوگوں تک تو خودمختاری نہیں پہنچی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا عام شہری کو ڈسٹرک کو سٹیز کو ٹاؤنز کو صوبے کے لوگوں کو چاروں صوبے کے لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ اس صوبائی خودمختاری کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ صوبائی خودمختاری ایٹین ایمینڈمنٹ جو ہوئی ہیں اس کے اثرات گراس روٹ لیبل تک جس کی جو خدم اقتاری ملنی ہے جس کو اس کو وہ پہنچائی جائے ورنہ یہ اٹھارویں ترمیم بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس اٹھارویں ترمیم کی ڈیولوشن آف پاور کو وزراء آلہ سے خطرہ ہے انہوں نے اس کو جو اتنا خراب کر دیا ہے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی سے پوچھے کہ بھئی تجھے اٹھارویں ترمیم چاہیے نہیں چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے سے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم پہلے وفاق سے روگ آ کے کچھ نہ کچھ منوا لیتے تھے اب تو جہے وہ صوبے کا چیف ہماری بات نے آج نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ کراچی کی تقسیم یا صوبے کی تقسیم کی بات کو جو لوگ غداری کہتے ہیں سب سے بڑے وہ غدار ہیں تو یہ ان کا اشارہ جو ہے کس طرف تھا دیکھیں ہم نے تو مجھے نہیں پتا انہیں پوچھیں کہ کن کی طرف اشارہ ہے انہیں اشارہ ہے ان کو ہم تو خیر غدار نہیں کہتے ہیں صوبے کی صوبے کے نعرہ لگانے والوں کو لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سولوشن نہیں ہے پی ایس بی کا موقف یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ڈسکس کر لیں صوبے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے دو طریقے ایک آئینی طریقہ کار ہے اور ایک جو ہے وہ لڑائی کا طریقہ کار آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ صوبائی اسیمبلی جس صوبے میں آپ صوبہ بنا رہے ہیں آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے وہاں پر تو کیا صوبہ اسیمبل میں ٹو تھرڈ میجورٹی ہے صوبے کا نعرہ لگانے والوں کے پاس جواب ایک نہیں ہے کیا کوئی تیار ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جواب اسیمبلی میں جواب ایک نہیں ہے اگر یہاں ہو جاتا ہے پھر اسلام آباد میں لیشن اسیمبلی میں آپ کو ٹو تھرڈ چاہیے سینٹ میں ٹو تھرڈ چاہیے پھر اس کے بعد جا کر آپ کو پرونچل صدر جو ہے اس پر جا کر آپ فیصلہ دیں گے تو آئینی طور پر تو صوباری بن سکتا ہے دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ لڑائی کریں گے آپ ہتیار اٹھائیں گے لڑائی کریں گے تو یہ جو ایمکیوم کی قیادت تاج کی ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے پیچھے معاجر اب دوبارہ اپنی نسل کٹوانے کے لیے تیار ہے دوبارہ جو ہے نوجوان ہتیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں اس لیے پھر لڑائی ہو دوسرا آپشن لڑائی بنتا ہے کہ آپ لڑائی کے لیے تیار ہیں اور یہ لوگ ان کے پیچھے معاجر کا نوجوان کیا ان بد کرداروں کے پیچھے جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں کسٹن مارک چھوڑتا ہوں اور لوگوں پر چھوڑتا ہوں اس اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی پتہ ہے دیکھئے ایم کیوم کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ آج اس کو اشارہ ملے کہیں سے وہ آج پروینشل گورنمنٹ صوبہ حسن کیسی پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو جوائن کر لیں دو منسٹری ان کو آفر کرے پیپس پارٹی یہ ایک دوسرے کو اجرک پہنائیں گے ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے اور بھائی بھائی ہو جائیں گے اور صوبے کا نعرہ بھول جائیں گے اس وقت تک بھول جائیں گے جب دوبارہ ان کو لات نہیں پڑتی منسٹری سے جب تک ان کو لات نہیں پڑے گی یہ صوبے کا نعرہ بھولے بیٹھیں گے جب لات پڑ جائے گی منسٹریوں سے دوبارہ موجروں کو گئیں گے آؤ صوبہ بناتے ہیں تو یہ ان کی تو حقیقت یا ان کا جو کردار یا ان کا جو بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے اب جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے وہ سندھ بھر میں جا کر ان کے نعرے کو جا کر بیچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھو آؤ سندھیوں آؤ ہماری کرپشن بھول جاؤ ہم نے اسپطالوں میں دوہ نہیں دیا اسے بھول جاؤ بچے کتے کے کٹنے سے روزانہ مر رہے ہیں اسے بھول جاؤ ہم نے اسکولوں میں کوہ استبل بنا دیا بھینسے بان دیئیں اس کو بھول جاؤ تھر میں بچے مر رہے ہیں اس کو بھول جاؤ لڑکانہ میں ایٹس پھیل گیا سارا ہماری نائلیوں سے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک گلی الگ نہیں کر سکتے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے صوبہ ہوا وغیرہ نہیں بنانا لیکن وہ اس نعرے کو جا کر بیچ رہے ہیں اس کا سارا فائدہ پیبس پارٹی کو ہو رہا ہے یا یہ موجروں کو بے حقوب بنا رہے ہیں وہاں وہ سندھیوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صوبہ وغیرہ کی بات جو ہے وہ صرف سیاست ہے آپ اس میں نفرتیں پھیلا کر یہ آپ سے ووٹ دینا چاہتے ہیں ہم جو پیکج دے رہے ہیں آپ کو وہ سندھیوں کیلئے بھی ایکسپٹیبل ہے وہ موجروں کیلئے بھی ایکسپٹیبل ہے وہ سب لوگوں کیلئے ایکسپٹیبل ہے اور وہ یہ کہ آئینی طور پر قانونی طور پر کوئی اس پر ہمیں اتراز نہیں کر سکتا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہمیں جو صوبائی خودمختاری صوبہ سندھ کو ملی ہے یا سارے صوبوں کو ملی ہے اس میں اس صوبائی خودمختاری کو ٹرکل ڈاؤن کریں جو میرا حق ہے جو شہر کا حق ہے جو یہاں سے لے کر کراچی سے لے کر کشمور تک کا جو ڈسٹرک کا حق ہے صوبائی خودمختاری میں وہ ہمیں وہ حق دے دیں اور جو انفیسی ایوارڈ میں جو ہمارا شہر ہے جس فورمولے سے آپ انفیسی ایوارڈ لے رہے ہیں اس میں آپ پروینشل فائنس کمیشن کا ایوارڈ آپ ہمیں دے دیں ہمارے ایٹی پرسنٹ پرابلمز ریزولف ہو جاتی ہیں اور پھر ہم بزید کے لئے ہم اسٹرکل کریں گے اور اس پہ کسی کو نہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے نہ سندھی موجر فساد ہونا چاہیے نہ سندھیوں کو پرابلم ہے نہ موجروں کو پرابلم ہے نہ پختونوں کو پرابلم ہے نہ بلوچوں کو پرابلم ہے تو یہ ہے وہ حل جو پریکٹیکل حل ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دیں یہ صوبے کے حوالے سے آئینی طور پر آپ کر نہیں سکتے مصرح کمال صاحب ہے کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس میں فوج کا بھی رول ہوگا فوج بھی اس میں شامل ہوگی تو میرا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف جب ریسنلی کراچی گئے تو انہوں نے تاجوں سے بھی بات کی سندھکاروں سے بھی بات کی انہوں نے ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور آرمی چیف نے پڑے تحمل سے سارے ان کے مسائل جو آپ سنیں تو آپ کو ایک خیال ہے کہ کراچی کے مسائل فوج حل کر سکتی ہے فوج فسیلیٹیٹ کرے فوج جو یہ اٹھارمی ترمیم اور انیف سی ایوارڈ اٹھارمی ترمیم میں ٹرکل جاؤن جو ہونا اختیارات وسائل اس پہ بالکل اپنی بات کرے وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے کہ بھئی یہ پاکستان خراب ہو رہا ہے کراچی خراب ہو رہا ہے تو پاکستان خراب ہو رہا ہے آپ کو یہ اختیارات وسائل نیچے دینے چاہیے پھر جو ہے وہ انیف سی ایوارڈ ہو رہا ہے اس میں آپ کو پیسے نیچے دینے چاہیے یہ دو باتیں فوج کروائے پھر اس کے بعد ان سے کروائے دوسری بات ہی کہ بھئی آپ یہاں کی گنتی ٹھیک کریں اگر آپ مجھے شہر والوں کو صحیح گینی نہیں سکتے تو پھر آپ میرے حقوق کیا دیں گے سپریم کورٹ کہتی کہ ہم ساڑھے تین کروڑ ہیں آسی ولی حضرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم تین کروڑ ہیں اور سرکار کے ڈاکومنٹس کہتے ہیں کہ ہم ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ادارے کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا سیاستدانوں کو کہ بہت ہو گیا ہے کراچی کے مسائل حل کرو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ وہ یہ بات کر چکی حکامات دے چکی جو آج رونا رویا جا رہا ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے نہیں کسی نے کیے تو اب کیسے لوگوں کو امید ہو کہ جی اب یہ وزیراعظم کے یہ پیکج سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے وہ فرسٹریشن کا لیول دیکھیں پیپلز پارٹی سے تو ہمیں پہلی ہی مایوسی تھی لوکل گورنمنٹ کرپٹ ہو گئی وہ چار سالوں سے آپ کو پتا کیا رونا روتے رہے وہ تو ہمیں جو امید تھی اور آج بھی ہے وہ یہ تھی کہ جوڈیشری نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر اس کیس کو ٹک اپ کیا ہے کراچی کے شوس پہ بات کی ہے اور بڑے اگریسیف انہوں نے ریمارکس دی ہے پھر اس کے بعد جو ان کی باتیں بلکل ٹھیک تھی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف خود یہاں پر آئے اور انہوں نے کراچی کے اوپر جو ہے وہ اپنا کنسن شو کیا دو دن یہاں پر بیٹے تو کراچی والوں کی ایک امید سی بن گئی ہے کہ بھئی یہ پرونچل گورنمنٹ تو ہمارا اچھا نہیں کرے گی ہاں یہ دو اداروں کے سربراہان ہیں جو ہمارے دکھوں پر مداوہ کریں گے ہمارے ضخموں پر مرہم رکھیں گے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بدہن اگر یہاں ان کی انوالمنٹ ہونے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حالات کراچی کے نئی بدلے تو پھر مایوسی پھر پیپلز پارٹی تک پرونچل گورنمنٹ تک آ کر نہیں رکے گی پھر مایوسی پھر جن سے ہوگی وہ ان اداروں سے اور ان سربراہان سے پھر مایوسی لوگوں کو ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرشیپ کے ہٹنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ کراچی دن بدن جو ہے تباہی کی جانب جاتا جا رہا ہے دیکھیں دو ہزار اس میں جب میرا ٹینئور ختم ہوا ہے ختم ہوا ہے تو یہ پرونچل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آ چکی تھی دو ہزار آرٹ میں تو دو ہزار دس کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں کروائے اور دو ہزار پندرہ میں جا کر انہوں نے پانچ سالوں کے بعد الیکشنز کروائے اور ان پانچ سالوں میں نے انہوں نے شہر کا ایڈمسٹریٹر لگا کر بیڑا غرق کیا سارا پانچ سال جو ہم نے پانچ چار سال بنایا تھا ساڑھے چار سالوں میں وہ پانچ سالوں کے بعد اور آپ کو پتا ہے الیکشنز بھی کیسے کروائے اس وقت کے چیف جسٹس کے حکم دینے کے بعد وہ الیکشنز کروائے ورنہ تو شاید یہ آشتیک الیکشن نہیں کرواتے تو that shows their intention and their democratic level of mindset ان کا کیا mindset ہے یہ so called democracy کے ماننے والے لوگ ہیں لیکن یہ ڈکٹیٹر ہیں اندر سے اور یہی unfortunate part ہے کہ پاکستان میں جب جب ڈیولوشن آف پاور لوگوں کا اختیارات اور basic ڈیمکریسی کی جب جب بات ہوئی ہے تو وہ آرمی ڈکٹیٹرز نے پاکستان میں تاریخ ہے کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں یا زیولہ صاحب کے زمانے میں یا پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ڈیولوشن آف پاور لوگوں کو گراس اٹھ لیول تک اختیارات دی گئے otherwise جب جب یہ so called جمہوری میں آئی ہیں مصرح کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس کون سے چھے نکات ہیں جس کے ذریعے سے کراچی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو سب سے پہلے کراچی کے سینسس کو ٹھیک کر دیں دوسرا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کراچی میں اٹھارویں ترمیم سندھ میں پورے پاکستان میں اول کا اٹھارویں ترمیم کے بعد ملنے والی صوبائی خود مختاری کو شہروں کو بھی خود مختار کر دیں ڈسٹرک کو بھی خود مختار کریں ٹاؤن کو یونین کانسلز تک کو خود مختار کر دیں تیسیری بات یہ کہ انفیسی وورڈ سے ملنے والے پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کریں پرونچل فائنس کمیشن دے دیں چوتھی بات یہ کہ کراچی میں جو اٹھارو ٹاؤنز کا ایک دیسنٹلائز نظام تھا اور ایک ڈسٹرک تھا کراچی جو آپ نے سال ڈسٹرک بنا لی ہیں یہ ہے زہر قاتل کراچی کو آپ نے توڑ دیا ہے سندھ کو آپ نے توڑ دیا ہے اس کو دوبارہ ایک ڈسٹرک اور اٹھارو ٹاؤنز کا نظام دوبارہ بحال کریں اور پانچویں میری بات یہ ہے کہ یہ ماسٹر پلانڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا کراچی کا جو کہ واجڈاؤگ ہوتا تھا اور جو کہ آپ نے بلڈنگ کنٹرول اٹھارو ٹاؤنڈر میں دے دیا اس کو واپس نکال کے ایک سیپرٹ ڈپارٹمنٹ پر رہا ہے چھتی بات میری یہ ہے کہ کراچی میں جو ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ نے دوازار ساتھ میں ایک آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں زمینوں کے اختیارات ان کے پاس رہیں گے بہت چکی ہے بہت چکی ہے سبرا پارٹی اسی سابق میں نے کراچی مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا بریک کا وقت ہے بریک کے بعد کیا میں کہوں دوزدار سرکار کی سپیڈ آپ کو دکھائیں گے میرا بس نہیں چال رہا کیونکہ کیا ایمرا دکھا نہیں سکتا کہ میں کھڑا ہونا چاہ رہا ہوں سیٹ سے ہٹ کر کھڑا ہو کر تالیاں بجانا چاہ رہا ہوں تالیاں میں بجا سکتا ہوں کہ جناب ریکارڈ بنا دیا ہے دو سال کے اندر اندر چھے آئی جی جناب بدل دیا ہے ریکارڈ بنایا ہے تو میں بریک میں کننس کرتا ہوں عصد خرل صاحب باوردور صاحب کو گو میرے ساتھ تالیاں بجائیں برزدار سرکار کو سلام پیش کریں بریک کے بعد اب پتہ چلا برزدار سرکار کی کارکردگی سن لیں انہوں نے ریکارڈ بنا دیا ہے اور دنیا میں دیکھنا چاہئے کہ ایسا کوئی ریکارڈ ہے پانچوہ آئی جی بھی گیا جی دو سال کے اندر اندر تو پنجاب میں دو برس میں پانچ آئی جیز تبدیل ہو چکے ہیں چھٹے کی باری شروع ہو چکی ہے قلیم امام کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تیرہ جون سے گیارہ ستمبر دوہزار اٹھارہ تک تین ماہ آئے اور پھر بچارے چلے گئے یہ پنجاب میں آئی جی رہے پھر محمد طاہر صاحب قلیم امام کے بعد آئی جی محمد طاہر صاحب یہ گیارہ ستمبر سے پندرہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ یعنی تقریباً ایک ماہ آئی جی پنجاب رہے کمال ہے جی امجد سلیمی پندرہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے سترہ اپریل دوہزار انیس تک چھے ماہ آئی جی پنجاب رہے چلیں انہوں نے بڑا وقت اوزار لیا جی عارف نواز خان سترہ اپریل سے اٹھائیس نومبر دوہزار انیس تک سات ماہ آئی جی پنجاب رہے بڑی بات ہے اتنی دیر ان کو برداشت کر لیا گیا شیب دستگیر اٹھائیس نومبر دوہزار انیس کو آئی جی پنجاب تائنات ہوئے تھے تو لہٰذا انہوں نے ایک لحاظ سے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وقت گزار لیا تو اب ان کا جانا بنتا تھا عصد خرل صاحب زبردست کار کر دی گیا کمال ہے اب اندار صاحب سیکھ رہے ہیں تو حاضر یہ ہے کہ ہر چار ماہ بعد اگر ایوریج نکالنے کے دو سال کے اندر ہر چار ماہ بعد آئی جی تبدیل ہو رہا ہے کچھ تین مینے کچھ چار مینے کچھ پانچ مینے تو معاملہ یہ نارمل میشہ تین سال دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے تین سال تین سال تک دیکھیں اب ایک پولیس کا ایک فورس کمانڈر ہے ایک صوبے کی پولیس کا ایک سربراہ ہے جس نے پالیسی دینی ہے یا حکومتی پالیسی پر آگے امپلیمنٹ کرانا ہے اس کے ویجن کی اوپر یا جو بھی ریفارمز ہے پولیس کی جو اس نے کرنی ہے تو اس کو اگر تین ماہ کے لیے ایک ماہ کے لیے چار ماہ کے لیے لگائیں گے تو جب اس کی سیٹ اپنی محفوظ نہیں ہوگی یا وہ خود اعتماد اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آگے اور یہ ایک ڈسپنون فورس کے حوالے سے میں نے آج تک پولیس کے اندر پولیس فورس کے اندر اس طرح کا ایک ایک غیر جقینی صورتحال ایک انسرٹینٹی ایک یعنی ایک ایمبرسمنٹ ایک ایسی سچویشن جس سے کبھی بھی یہ فورس میں نے اس حالت میں نہیں دیکھی بہت سارے سینئر افیسر جو ہے وہ ڈیمرالائز ہے اس سارے معاملے کے اندر اب ہوتا کیا ہے کہ ڈسپنون فورس کے اندر ہمیشہ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ سینئر جو پولیس افیسر ہوتا ہے اس کو وہ ہی پرویل کرتا ہے وہ آرمی ہو وہ پولیس اور یہی خوبصورتی ہے فورس کی ہوا یہ ہے کہ ایک سی سی پیو لگے انہوں نے کوئی ایسی باتیں کر دیں جو آئی جی صاحب کے حوالے سے بقیدہ انہیں اپنے پولیس افصران کو کہا کہ بتا دیں جا کے آئی جی کو میں آگیا ہوں جو کرنا ہے کر لیں اب ظاہری بات ہے جب وہ ریپورٹس بھی ہوئے کہ انہوں نے پتہ نہیں اس کے بعد آئی جی صاحب نے وزیراعظم صاحب کو اگاہ کیا وہ وزیراعظم صاحب کے پاس گئے لیکن آلٹی میلڈی ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہی ایک ان کا جو بنتا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مادرت کر لیں اب اڈیشنل آئی جی فنانس اینڈ ویلفر ہیں تارک مسعود یاسین صاحب اچھا انہوں نے بھی کہا کہ جی میں سوری کیا وہ بھی جا رہے ہیں ہاں انہوں نے انکار کر دی انہوں نے کہا جی میں چونکہ یہ ایک پرنسپل سٹانس ہوتا ہے دیکھیں بہت کم افسروں کے اندر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا بہت کم افسروں کے اندر ہوتا ہے لیکن فورسز کے اندر ایسے لوگ ہی جو ہیں ان کا ہی ایک ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نام رکم ہوتا ہے جو اپنے اسی اصولوں پر کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جونئر افسروں کے نیچے سینئر افسر کام کرتے ہیں لیکن ہم نے آرمی میں آپ دیکھ لیں آرمی میں یا پولیس میں یا بیون کے آرمی میں آرمی میں اگر کوئی جونئر افسر کسی پوسٹ پہ آ جائے جونئر افسر جب جنرل جب آتے ہیں تو آپ پتہ سینئر جو ہیں وہ سمگدوش ہو جاتے ہیں خود دی سینئر افسر کسی جونئر آرمی افسر کے نیچے کام نہیں کرتا یہی ہے خوبصورتی ہے ایک ڈسیپٹر فورس کی ہوتی ہے اس طرح پولیس کی اب پنجاب ایک خوبصورت بیوروکریسی کے حوالے سے دیکھ لیں بیوروکریسی کے حوالے سے سیویلین کے حوالے سے دیکھ لیں اور پولیس کے حوالے ورس سچویشن ہے جو ابھی سیکھ رہا ہے نا سی ایم صاحب یعنی سترہ دن کے اندر کو آٹھ تفاہ اے سی مارلٹان تبدیل ہوئے اے سی تبدیل ہوئے ڈپٹی کمیشنر تبدیل ہوئے آپ سیکٹریز ایڈمیٹسیٹیو سیکٹری کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور اے سی کا ٹرنیور نکالیں گے تین تین چار چار ماہ سے زیادہ آپ کو ایک ڈیویزن کے اندر ایک تحصیل کے اندر آپ کو کوئی افسر ہے سوائے چند ایک کے جن کو تین تین چار چار عذابی چار دیا گئے ہیں تو یہ تو ایک بڑی آئیڈیل سٹویشن ہوتی تھی پنجاب کی بیوروکریسی کی آج وہ لوگ آنے کے لیے میرا کہل سو مرتبہ سوچیں گے کہ پنجاب کے اندر سرب کرنے کے لوگ ترجیح نہیں دیں گے بابر دوگر صاحب جتنے ہمارے مہمان آتے ہیں آپ کی بیوروکریسی کے حوالے سے نظر کی تعریف کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کوئی کانفرینسی نہیں رہا ایک افسر آئیڈیل کی لوگ مزاق اڑاتے ہوں گے آپ بتا ہے تین چار مہینے بعد یہ بھی جا رہے ہیں کوئی ایسا یہاں تو رکھی نہیں سکتا اور یہ کیا انکمپیٹنسی چھوٹے افسر آئے جاتے ہیں امران خان صاحب وزیراعظم نے اسی آئیڈیل اور چیف سیکٹری کی تحریف کی کیا ہے یہ کوئی سمیسٹر سسٹم چل رہا ہے کیا ہے یہ لیکن اسامہ صاحب شیاب دستگیر صاحب کو جن حالات میں ٹانسفر کیا گیا اس پہ میرا تھوڑا سا اختلاف پہ رہا ہے دیکھیں بلکل پیچھے بے تاشت بات دے ہوئے میں کوئی جلسٹیفائی نہیں کرتا لیکن مجھے ایک بات بتائیں شیاب دستگیر صاحب نے جس نے آفیسز لگائے ہیں کیا وہ سارے اماندار ہیں اگر میں یہاں پہ گنانہ شروع کر دوں کل تھا کہ وہ بندے جو یہاں سے اسلام آباد بھیجے گئے تھے کرپشن کی چارجز پر وہ واپس آئے ان کے دور میں انہوں نے ان کو بہترین پوسٹنگ دی وہ جلسٹیفائیڈ ہیں میرا ملوک کی شیاب دستگیر صاحب جس کو دل کرے لگا لیں اس پہ تو پلٹیکل گورنمنٹ کو اتراز نہ ہو لیکن اگر پلٹیکل گورنمنٹ ایک بندے کو لگا لے تو شیاب دستگیر صاحب اس پہ اتراز ہے دیکھیں اس میں اللیگل کیا ہے سی سی پی اور لاہور کی تیناتی کس نے کر دی میرا ایک سوال ہے ہوم ڈپارمنٹ سمجھ تیار کرتا ہے اور اس پہ سی ایم دیریکشن دیتا ہے آرڈر لیتا ہے آئی جی جو ہے ڈی ایس پی اور ایس پی کی ٹانسفر پوسٹنگ آئی جی کے ذمہے ہیں اور اس کے اوپر جتنے سینئر آفیس رہنے ہیں چاہے وہ ڈی ای ای جیز ہیں وہ ساری ٹانسفر پوسٹنگ سی ایم کرتا ہے اور شروع سے کرتا آ رہا ہے میں ایک سوال کروں مجھے یہ بتائیں بابر صاحب تو پھر یہ نعرہ کیوں تھا کہ ہم انڈیپینڈنس لے آئے ہیں وہاں پر کے پی میں کوئی بندہ مداخلت نہیں کر سکتا ایسا ہم نے پولیس نظام دے دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ آئی جی جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا میری ارث سن لیں میری ارث سن لیں ہر ایک نے اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے آئی جی اگر ایس پی اور ڈی ایس پی کی اپارمنٹ ہوتی رہی ہیں ڈی پی اوز کی اپارمنٹ سن ہی ہیں ہم نے اس پروگرام میں ڈی پی اوز کی اپارمنٹ کو ڈسکس کی ہے خیل صاحب نے ڈسکس کی ہے کیا انہوں نے اسلام آباد سے ایسے آفیسر نہیں لائے جن پر کرپشن کے شدید چارجز تھے کیا وہ یہاں پر نہیں لگے کوئی مجھے یہاں پر بتے میں نام لوں میں نام نہیں لینا چاہتا میں دس بندے آپ کو یہاں پر اگرہ دیتا ہوں جو انتہائی کرپٹ تھے اور جن کو انہوں نے لگایا مسئلہ یہ ہے کہ سی ایم نے ایک اپارمنٹ کی آپ کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن وہ استحقاق ہے سی ایم کا انڈر دا لاو سی ایم نے اس کو اپارمنٹ کیا اب میری ایک بات سنیں آئی جی صاحب ایک ڈسپلنٹ فورس ہے نا تو سی ایم نے لگا دیا وہ پلٹیکل گورنمنٹ ہے شہباز شیف جو ہے انہوں نے پتا نہیں کتنے بندوں کو وہ تو گریڈ سترہ تھے لیکن گریڈ بائٹ تھے ساری اپارمنٹ خود کرتے تھے کبھی کسی نے اس طرح سے چیلنج نہیں کیا آپ اس کو چیلنج کر دیں آپ پرائم میسٹر کے پاس گئے آپ نے سی ایم سے ملاقات کی سی ایم نے کہا دی آپ اپنا کام کریں ان کو اپنا کام کرنے دیں یہ پلٹیکل گورنمنٹ کا ڈسیئن ہے اب آج آپ نے ایک نیا تماشا لگایا آپ نے آئی جی آفیس میں آپ ڈی ای جیز کی کانفرنس کر دی اور اس کو کہا کہ اس کو اندر نہیں گھسنے جینا یہ اندر آئی نہیں سکتا تو سر پھر مسئلہ یہ کہ آئی جی صاحب اگر آپ کی ذاتی ایگو ہے اگر آپ کا ذاتی ایشو ہے کہ اس کی جو پرموشن تھی اس پہ آپ کی ریزر ویشن تھی اور آپ نے اس کی پرموشن نہیں ہونے دی کہ یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ کی ذاتی ایگو ہے تو پھر اس کو ڈسیپلنٹ فورس میں نہیں لانا چاہیے سب پوجھ میں بھی بے تہشہ پارٹمنٹس ہوتی ہیں بے تہشہ لوگوں کو ریلویشن بھی ہوتی ہوں گی کیا فورس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جناب عصر کی سیاستہ شروع کر دی جائے ایک گروپنگ شروع کر دی جائے پھر اس فورس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے میرا مطلب ہے کہ آئی جی صاحب آپ کے تین مہینے رہ گئے تھے ریٹارمنٹ کے آپ پڑے رام سے اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں پلٹیکل گورنمنٹ جانے سی ایم جانے سی سی پیو لاہور جانے اگر آپ کو پسند نہیں ہے یہ نہیں ہوتا اسماع صاحب کہ سارے چیرے آئی جی کی مرضی کیوں یہ نہیں ہوتا نئے آئی جی صاحب کے حوالے سے بتائیں خطرہ تو رہے گا کیونکہ آپ نے خود کہا کہ پچھلی جو ہو چکی اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے لوگوں کی اس پہ اتراز ہو سکتا ہے سب بے تحشیہ پوائنمنٹس ہیں میں آگر آپ کے تو میں آپ کو گناہ دیتا ہوں کہ کون کون سا بندہ انہوں نے لگایا اور کون کون سے بندے انہوں نے سی پیو میں لگائے ہیں جس میں مجھے ریزرویشنز ہیں جن کا جو پاس ہے اس پہ مجھے بڑی ریزرویشنز ہیں انہوں نے لگائے ہیں اور اس کے بعد ان پہ سیرس چی حدیث ہے کہ ان کے پی ایم ایلن کے ساتھ الائنمنٹ ہے سی سی پیو لاہور جو ہیں ان کی الائنمنٹ ہے ابھی مریم کا ایشیو ہو آپ نے یہاں پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں خرصہ ہو میں ڈسکس کرتے رہے ہیں جب شہباز شریف جو تھے ان کی جب گرفتاری کا ایشیو تھا اور سارے پاکستان پولیس کا مذاہ کو بنا وہ کس نے انفرمیشن لیکھتی کون انفرمیشن لیکھتا چلیں حمزہ کا تو پہلے تھا میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں ان آئی جی کے ٹرنیور کی بات کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب جس طرح سے وہ بنے ہوئے تھے کمانڈو بنے ہوئے تھے ملی نہیں سکے ان کو دھونڈی نہیں سکی ان کو لیکھ ہوتی رہی ہے ساری دنیا جانتے ان کو انفرمیشن لیکھ ہوئی ہے اور کس طرح سے ان کی بیل کروائی گئی ہے کرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کوئی وقت زیادہ گزار سکیں گے نئے آئی جی نام صاحب اللہ کرے جی اب پریسیڈنٹ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار چار منٹ میں اور گزارا ہے اب انام غنی صاحب ظاہری بات ہے اکیس گریڈ کے افیسر ہے اڈیشنل آئی جی اپریشن پنجاب بھی رہے ہیں ابھی ریسنلی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اڈیشنل آئی جی ساؤڈ پنجاب اور اس کے بعد جہاں پر ان کی ٹرانسپر ہے ایف آئی اے کے اندر بھی رہے ہیں سرب کیا انہیں تو میرا خیال ہے اس لیے رہ جائیں گے لوگ بھی رابطے کرتے رہتے ہیں آپ سران بھی کوئی دو سال میں کوئی بہتری دیکھی آپ نے پولیس کے نظام میں یا گورنرز کے نظام میں پولیس کی تو ابھی اپنی قدم وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آئی جی آکے اگر کوئی کوشش کرتا ہے یا ابھی سوچنے کی بات کرتا ہے یا اپنی اپلیمنٹ کرنے کے والے سے کوئی سوچ بچارک شروع ہوتی ہے جب بریک کا وقت ہو جائے گا تو اس پر آپ بھی کمنٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر رقوامز کیا ہونی ہے آپ نے چلے یہ دستگیر کی دو بات کرتا ہے اوبرال مجھے بتا دیں میری ایک بات کرتا ہے اس دپارٹمنٹ نہیں ہے اس دپارٹمنٹ نہیں ہے اس دپارٹمنٹ نہیں ہے اس دپارٹمنٹ مجھے ایک بات بتائیں پی ایم ایلن شباز شیف صاحب کو بڑا غصہ چڑھا جی آئی جی جو ہے بہت زیادہ یہ وہی شباز شیف ہیں جنہوں نے پولیس کو یوز کیا موڈر ڈاؤن میں یہ وہی شباز شیف ہیں جنہوں نے آئی جی کو یوز کیا کے پی کے چیف منسٹر پر اٹیک میں آئی جی نے اٹیک کر دیا اور فائرنگ کروا دی کے پی کے چیف منسٹر پر آپ کے سمجھ نہیں ہوا اسی دور میں شباز شیف کے دور میں آئی جی جو ہیں وہ پیٹے کے ورکل پر گرستان نہیں کرتے رہے ڈنڈے نہیں مانتے رہے کون سا ایسا کام ہے کون سا ایسا کام ہے جو پی ایم ایلین نے اس پولیس سے نہیں لیا میرا مطلب ہے سب سے آپ اپنی سیکرنی کا کام لیا کہ یہ دفعار لگانی چاہیے پولیس کہے جی ہم یہ دفعار نہیں لگاتے تو پھر تو حکومت کے خلاف یہ بغاوت ہے میرا آزاد کی خیال ہے اور پھر آئی جی کہہ جی کہ میں اگر چونکہ میری مزی کا سی پیو نہیں لگا تو سی سی پیو نہیں لگا تو میں پھر ایک ویجن کریئیٹ کروں گا بریک کا وقت ہے بریک کا وقت ہے ایک کیس جس پر ناصر پوری پاکستانی قوم حیران ہے پوری دنیا کہ یہ نظام انصاف کو کیا ہو گیا ہمارے کہ دن دہاڑے شخص نظر آ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ویڈیو موجود ہے مجید اچکزئی صاحب نے کس طرح ایک پولیس اہلکار کو کچل دیا گاڑی سے وہ اس میں شہید ہو گیا لیکن وہ بائزت بری ہو جاتے ہیں مجید اچکزئی صاحب دن دہاڑے سب نے دیکھا ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے کہ ایک ٹریفک سارجنٹ اتا اللہ کو انہوں نے دن دہاڑے کچل دیا ویڈیو مسلسل نظر آ رہی ہیں اور یہ کیس چلتا رہا تقریباً تین سال اور اس کے بعد ان کو بائزت بری کر دیا گیا ہے اور عدم ثبوت یعنی ثبوت نہیں مل سکے اور یہ اب عجیب و غریب ایک نظام اور موڈل کوٹس ہے موڈل کوٹس جس کے بے کمارے میں کہا گیا کہ جی موڈل کوٹس ہیں یہ جلدی انصاف فرام کریں گی اب اسد خرل صاحب آپ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں آپ تو اسد خرل صاحب بڑی عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ ان کا بیٹا شہید سارجنٹ تاولہ کا معظم دستی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے بڑا ظلم ہوا ہے کیا جواب دیں اس کو اب مجھے یہ بتائیں اسامہ صاحب کہ وہ تھے میمبر سابق اسمبلی کے بھرکن بھی تھے اور اس وقت غالبن بھرکن تھے شاید اب بھائی ان کے گورنر تھے محمود اچکزائی صاحب کے بھائی بلکہ ان کے بھائی اور سارے جس طریقے سے ان کے پاس سارے اہمودے بھی تھے انفلونس گن کا تھا اب یہ جو بری ہوئے ادم سموت کیا ہے یعنی بیس روز تک پولیس نے ان کی شناک پریڈ نکرائی پولیس یہ کہتی ہے جناب وہ گاڑی نہیں چلا رہے تھے اس کی فوٹیج موجود ہے وہ پکڑے گئے ان کے خلاف مقدمہ ہوا اور اب اس منظم کا صرف جو بیان ہے وہ آثینٹیک ہے کہ جناب وہ کہہ رہے تھے میرا ڈرائیور چلا رہا ہے جبکہ ڈرائیور نہیں چلا رہا تھا اس کے بہت سارے لوگ جو ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کون گواہی دے گا پولیس نے وہ پروپر پروسیجر پورا نہیں کیا اب عدالت نے کہہ رہی ہے چونکہ پروسیکوشن جو ہے وہ اس گاڑی کا چلانا جو ہے ملزم کی جانب سے وہ ثابت نہیں کر سکتی اس لئے ان کو بائزت بری کیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ گاڑی جو چلائی جا رہی تھی کیا ان کے ڈرائیور کو اگر مان لیا جائے کہ کیا ان کو گرفتار کیا گیا کیا ڈرائیور سے تفشیش کی گئی کیا ڈرائیور کی خلاف کوئی سزا ہوئی کسی نے تو مارا ہے نا گاڑی آٹو تو نہیں چل رہی تھی گاڑی کو کوئی چلا رہا تھا نا اور جو بندہ پکڑا گیا اس کو بائزت بری کر دیا گیا اور کوٹ کیا کہہ رہی جناب کہ جو گاڑی ہے مالک کو دے دی جائے اور خون علود کپڑے یہ ہے ہمارا انصاف تو پھر صحیح کہا جاتا ہے مولا علی کا جو فرمان ہے جو کول ہے کہ کفر پہ نظام یا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم جو ہے اور ناانصافی کے اوپر کوئی معاشرہ کوئی ملک کوئی سوسائٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اب شہید جو شہید ہے دورانے ڈیوٹی شہید ہوا ہے سارجنٹ جو ہے وہ ڈیوٹی کے دوران شہید ہوا ہے تو وہ شہید ہے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ ہے اس کو آپ نے جس طرح پچھلا گاڑی میں جس طرح بے دردی سے اس کو پچھلا گیا اب قیدہ اور پھر اس کے بعد اس کو خون علود کپڑے ان کے لوحکین کو دیے جا رہے ہیں یہ انصاف ہے عبد المجید اچھک صحیح صاحب آپ تو اسمبلی جلاس میں مشرکت کر رہے ہیں جالی نمبر پلیٹ کا بھی ان پر مقدمہ آئے وہ بھی سارے ختم ہوئے بابا ڈوگر صاحب پھر تو غریب آدمی ہے اور ان کے لئے وکیل کون کون کھڑے تھے وہاں پہ وکیلوں کا نام ذرا سون لے جناب بڑے بڑے وکلا ماشاءاللہ جو بھاری برکم ماشاءاللہ ان کے قادہ ورد جو شخصیات ہیں اس میں کامران مرتضی صاحب جو نا بھائیں خلیل و رحمان نور صاحب ان کی جانب سے پیش ہوئے جان بلیدی صاحب پیش ہوئے اور جعفر اوان صاحب جو ہے وہ بھی ان کی جانب سے یہ نہیں بڑے بڑے ناموار وکلا جو ہیں ماشاءاللہ وہ ان کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں تو پھر غریب آدمی کو پاکستان میں انصاف کیسے ملے گا پلیس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہاتھ یہ ہے کہ ان کا بیٹا موظم دستی کہہ رہا ہے شہید سارجن کا بیٹا ہے کہ ہم سے وعدہ کیا دیا تھا کہ ایک بیٹے کو ملازمت بھی دی جائے گی وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا تو یہاں حال تو پھر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس سے کیا آخص کیا جائے گا کہ اگر امیر تگڑا آدمی ہے جس کی کوئی درجن سے زیادہ لوگ رشتہ دار مختلف پوست میں ہیں کوئی گورنر ہے کوئی پارٹی کا لیڈر ہے کسی کے بڑے تعلقات ہیں ادھر ادھر ہر سطح پر تو اس سے پھر وہی بیچارے کیونکہ انہوں نے تو لیا نہیں کوئی خون بہا کیونکہ وہ پولیس کے ایس بھی پوچھ رہے تھے اس کو تانے دیں گے لوگ کے بھئی دیکھو تم پیسے ہی لے لیتے ایسی تم نے باپ کی قتل پر پیچھے جا جا کے عدالت بھی جاتے رہے ہو کیا ہوا سرکاری وقیل پانچ دفعہ ہے اس کے بعد وائی اسلام صاحب انتہائی افسوسناک ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا کم ہے میرا مطلب ہے کہ جساں خرل صاحب نکا کا مولا علی کا کال ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نائنصافی اگر نظام نہیں چل سکتا تو سر حسامہ صاحب پولیس کا محکمہ ہے اگر پولیس کا محکمہ ہی اپنے بندے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے اگر حکومت ہی اپنے ملازمین کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جائے اب پیٹی اے کی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے انصاف کی یہ بات کرتے ہیں اور سب سے بڑی نائنصاف ہی آپ کے سامنے ہے پوری قوم نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے فوٹیج کے اندر بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہے جالی نمبر پلیٹ ہے ڈرائیور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے سر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اس کے بعد ریسٹ ہو گئے اور آج تین سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ڈرائیونگ نہیں کر رہے تھے اور یہ ہے کہ جو ملزمہ اشناف پریڈ نہیں کروائے گی اشناف پریڈ پولیس نے کیوں نہیں کروائی ابھی پولیس جو ہے وہ اس کو مدعی بن کے آگے کوٹس میں لے کے جا رہی ہے تو وہاں پر کیا انصاف ہوگا وہ پولیس جو پہلے انصاف نہیں کر سکی اپنے بندے کے ساتھ آگے کیا انصاف کرے گی میری تو اب سجاہ ہے میری تو ایک ریکویسٹ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سوق موٹو لے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس کو دیکھیں وہ اس کیس کا سوق موٹو لیں اور اس کی پرسیڈنگ کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اس طرح سے سامس اب سب میں ایک چیز کہوں گا جب اس طرح سے ناانصافی ہوتی ہے جس کو بائیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے ان کے سامنے ایک بندہ رہنت کے ساتھ ایک بندے کو رہنتا ہے مارتا ہے پھر عدالتی نظام کا پولیس کا گورنمنٹ کا حکومت کا سٹیٹ کا ریاست کا سب کا مزاک اڑاتے ہوئے انصاف کا تو قتل ہوگی نا اسامن صاحب میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اس کا سوق موٹو ہونا چاہیے اچھا بسے عدالت نہیں کہا ہے عدالتی فیصل میں واقعے کی سی سی ٹی وی فٹیج کی حامل سیڈیز حفاظت میں رکھنے کا حکوم دے دیا گیا ہے عدالت کو شاید یہ دار ہے وہ بھی دردر نہ ہو جائیں تو انہوں نے سیڈیز محفوظ کرنے کا پتا نہیں ان سیڈیز میں ایسا کیا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ابھی ریسٹ ہسٹری کا کوئی پرانی دور کی بات نہیں کر رہا چند سال پہلے برطانی میں ہنگامے ہوئے اور اس میں جو لوگ ملوث تھے سینکڑوں لوگوں کو دن رات عدالت لگی رہی اور چند دن میں ایک ایک پکڑ کے جناب سزائیں دیں کیا آپ نے سرکار املاک کو نقصان پہنچایا ہے معصوم لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے کس طرح وہاں پر جا کر لوٹ مار کر رہے تھے تو اس میں ایک واقعہ بڑا مشہور یہ ہوا کہ ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا جی میں تو بڑی ہائیلی کوالی فائیڈ ہوں اور میں اگر کوئی جس طرح پی ایچ ڈی وغیرہ وہ کہ رہی ہوں تو جج نے سے پتنا کہا کہ جی مہترمہ یہ ویڈیو ہے اس میں آپ نظر آ رہی ہیں آپ اس دنگے کرنے والوں میں شامل تھیں یہ ویڈیو ہے لہٰذا یہ سزا کوئی گواہ نہیں کوئی ارشناک سپریڈ فلاں ہو رہے جی یہ جی تین سال انہوں نے چند دن میں میں آپ سرس کر رہا ہوں ابھی آپ نکال کر لیں گوگل کر لیں چند دن میں سینکڑوں لوگوں کو سزائیں دیں پھر اس کے بعد سے آئیتہ گسترہ نہیں ہوئے پساد اس کیس کا جو رزلٹ ہے نا اس کیس کا فیصلہ جو نا صرف اس سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ہی ہو جانا چاہیے خرل صاحب یہ کس دور کا انگریزوں نہیں چل رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ نظام تو بسیدہ ہو گیا یعنی جب کہہ رہا ہے انگریزوں کا آپ نے ابھی مثال دی دی کہ وہ فوٹیج پہ اس پہ فیصلے کرتے ہیں سزائیں دیتے ہیں یہاں پہ فوٹیج کو محفوظ کر لیا جاتا ہے کپڑے ان کو خون علو دے دیا جاتے ہیں ملزم کو باعثت بری کر دیا جاتا ہے وہی نظام ہے وہی چیزیں ہیں لیکن بات تو ویل کی ہے بات تو انصاف کی ہے جب آپ اس طرح کے باعثر طاقتور ملزموں کے لیے جہاں سرکاری وکیل میک میں کا پیش نہ ہو جہاں شناف پریڈ کروائی نہ جائے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ باعثر ملزمان کے کیس کس طرح کمزور بنایا جاتی ہیں کس طرح انفلنس میں کس طرح فارٹی انویسٹیکیشن کی جاتی ہے جس کا مقصد ہی ہے جب اس طرح کی آپ انویسٹیکیشن کریں گے وکیل سرکاری پیش نہیں ہوں گے شناف پریڈ آپ کرائیں گے نہیں لوپول آپ رکھیں گے اس سی سی ٹی وی کی فرانسی کا آپ نہیں کرائیں گے تو پھر ملزم تو بارک بازد بری ہوں گے بابر صاحب گھر والے جا جا کے وہ عدالتوں میں پیش ہونا وہ جیب ایک نظام ہے وہ بچارہ غریب آدمی وہ کرایا بھی خرچ کرے گا وہ جا رہا ہے آ رہا ہے اس دوسرے سے تنے بڑے وکیل پیش ہو رہے ہیں وہ خاندان ایسا کہ اس کے پتہ نہیں درجن سے زیادہ کوئی دو درجن کے قریب لوگ کسی نہ کسی طرح کوئی اسمبلیوں میں ہے کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں تو وہ بچارہ کیا امید رکھے گا اتنے ہم نے دھکے بھی کھائے میں تو پتہ نہیں کیا دیاریاں بھی یا جو بھی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے وہاں بھی نقصان اٹھایا آ جا کے عدالت میں تو ملا کچھ بھی نہیں تو اس پر یہی بات جو بابر ڈگر صاحب نے کہی ہے کہ آخری امید تو یہی نظر آتی ہے کہ چیف جس سے پاکستان نوٹس لیں تو تبیہ کچھ ہو سکے کیونکہ بائیس کروڑ عوام یہ دیکھ کر پریشان ہے کہ ہو کیا گیا ہے ٹوگرم دیکھنے کا بہت بہت چکیہ دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے